بہت شکریہ بہت شکریہ جناب سپیکر میں اپنی گفتگوں کا آغاز اپنے پشتوں کے ایک شعر سے کرتا ہوں تاکہ ہمارے ان ساتھیوں کو درہ اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ زمان تڑیلی داس استاد رنی رنی سا پیڑے یورس خوبجانان ادا حساب کراملن ٹرانسلیشن میں شاید ٹرانسلیشن کے ساتھ انصاف نہ کر سوک لیکن اتنا کہوں گا کہ جو جو میرے باندے ہوئے ہاتھ اور آپ لوگوں کے جو باری باری تپڑ ہیں ایک وقت آئے کہ انشاءاللہ کہ ان سب چیزوں کا حساب ہوگا جناب سپیکر جناب سپیکر جب ایک ریاست اور اس کے ایک مخصوص ایریا میں مخصوص علاقے میں رہنے والے عوام کے درمیان تعلق اس نہش پر پہنچ جائے کہ ریاست قتل بھی کرے تشدد بھی کرے اور پھر بجائے کسی ندامت یا پشمانی کے الٹا مورد الزام بھی ان مقتولین کو تہرائے الٹا جیلوں میں بھی ان مقتولین کو تہرائے ان زخموں کو تہرائے ان ان مقتولین کو تہرائے افیار بھی پھر ان لوگوں پر کٹے تو جناب اس لیے کر پھر ان لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک تاثر کافی عرصے سے ایک احساس محرومی کا ایک تاثر ان کے ذہنوں میں موجود رہا ہے کہ شاید اور وہ تاثر کہ شاید یہ ریاست ہماری اپنی ریاست نہیں ہے یہ ریاست ہم میں برابر کہ شہریوں کے حقوق نہیں دیتی یہ ہمیں اپنے شہریوں کے جیسے نہیں بلکہ اپنے غلاموں جیسے ٹریٹ کرتی ہیں یہ تاثر پر مزید پیواست اور پختہ ہو جاتا ہے جناب اس لیے کر واقع کی ڈیٹیل بیان کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا تمام سیاسی قائدین کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس سے میں شکریہ ادا کر سکوں محترم بلاوالپوٹو زرداری صاحب کا جنہوں نے ہر جلسے میں ہر سپیچ میں ہمارا ذکر کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اور تمام پیپل پارٹی کی قائدین کا میں مشکور ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام قیادت کا شاید خکانہ باتی صاحب کا خصوصاً جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جب تک سب کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے میں اس وقت تک ہاؤس میں نہیں ہوں گا ہم ان کے بھی مشکور ہیں ہم مشکور ہیں عوام نیشنل پارٹی کی پوری قیادت کا ہم مشکور ہیں پختون خواہ ملی عوام پارٹی کے پوری قیادت کا ہم مشکور ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے نناب اخترمینگل صاحب کا اور ان کے پوری پارٹی کا جمعیت علماء اسلام کی پوری قیادت کا تمام ممبران کا جنہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ساتھی ساتھ اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں میں معذرت خواہوں اگر کسی کا نام میں بول گیا ہوں سیول سوسائیٹی کے جو ساتھی تھے سوشل میڈیا پر جتنے انہوں نے سپورٹ کیا جنہوں نے بھی سپورٹ کیا ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ اتنے سخت وقت میں بھی انہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی اور حق کا ساتھ دیا جناب اس لیے کر پچ پلیز دوانٹ اٹھائی جناب اس لیے کرو میری بات سنو آپ لوگ بولتے رہے بولتے رہے ہم ہمیں موقع تو ان کو بھی ذرا سمجھائے جناب اس لیے کر پچیس مئی پچیس مئی کی شام ہمیں اتنا ملی کہ شمالی وزرستان کی تیسیل دتخیل کے گاؤں ڈوگا مچے میں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہاں پر سرچ اپریشن کے دوران ایک خاتون پر تشدد ہوا ہے اور چند افراد کو وہاں پر سیکیورٹی فورسز اٹھا کر لے گئی ہیں جس کے جواب میں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے خڑ کمر چیک پوسٹ پر جب ہمیں اتنا ملی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ یہاں پہنچے کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں بار بار ہو رہا ہے اور بار بار جب بھی یہ واقعات ہوتے ہیں ہمیشہ جب علاقی کے امائیدین وہاں سے مذاکرات کرتے تو ان کو یہ ان کے ساتھ اس بات پر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اندھا اگر ہم کوئی سرچ اپریشن کریں گے تو ہم علاقی کے امائیدین کو اپنے ساتھ لے کر کسی گردر کے اندر جائیں گے یا وہاں پر جو پولیٹیکل انتظام یا ہے جو پولیٹیکل مہررزے ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر ہم اندر جائیں گے لیکن بار بار اس چیز کے وائلیشن ہوئی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے چند دن پہلے پین وام میں بھی ہوئی ہے تو اس پر احتجاج ہو رہا تھا ہم سہری کے بعد پشاور سے نکلے وہاں پر جب ہم صبح پہنچے احتجاج جاری تھا لوگ وہاں پر جمعتیں ہم جب پہلے بیریئر پر پہنچے تو ہمیں روکا گیا کہ آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے ہم نے کہا کہ ہم یہاں کے الیکچرٹ نمائند ہمیں جانے دو ان کے بات سن دے دو ان کے بات پھر ہم آپ سے بات کریں گے کیا اس مسئلے کو ہم نے کس طریقے سہال کرنا ہے ہم وہاں پر گئے وہاں پر جو ساتھی ہمارے تے انہوں نے ہمیں ہار پیلائے ہمیں خوشاندی کہا ہم نے وہ پہلا بیریئر کراس کیا پھر اس کے بعد دوسرے بیریئر پر پھر ہمیں روکنے کی کوشش کی ہم نے وہ دوسرا بیریئر بھی ان سے کہا کہ بھئی ہمیں آگے جانے دو ان سے بات کر دے دو جب بات ہوگی اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ہم آئیں گے مذاکرات کریں گے آپ کے جو افسران ہیں ان سے بات کریں گے کہ بھئی اس مسئلے کو ہم کس طرح ہم نے حل کرنا ہے یا ان کے جو مطالبات ہی ان کو آپ نے کس طرح حل کرنا ہے جیسے ہی ہم دوسرا بیریئر ہم نے کراس کیا ساتھیوں نے ہمیں خوش آمدیت کیا ہمارے حق میں نعرے لگائے تو پیچھے سے فائرنگ شروع ہوئی اور انیشیلی ہم بھی چونکہ ہمارا پیچھے سے فائرنگ شروع ہوئی ہم سامنے دیکھ رہے تو میرا اندازہ یہ تھا میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ فائرنگ ہوای فائرنگ ہے اور یہ صرف اس کراوڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے یہ فائرنگ کی گئی ہے لیکن جب آس پاس لوگوں کو گرتے ہو ہم نے دیکھا وہ خون بہتے ہوئے ہم نے دیکھا تو پھر اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ سٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے تو جناب اس وکر اس فائرنگ اس فائرنگ کی نتیجے میں اس فائرنگ کی نتیجے میں ہمارے پندرہ ساتھی اسی وقت شہید ہوئے اسی موقع پر شہید ہوئے پلیس کلٹینیو وہ اسی 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 موقع پر شہید ہوئے شہید ہوئے اور چالیس سے زیادہ زخم ہوئے چالیس سے زیادہ زخم ہوئے اس کے بعد ہم نے وہاں پر احتجاج شروع کیا علی وزیر صاحب کو اسی وقت موقع پر گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد جب ہم نے احتجاج شروع کیا چار دن تک ہم نے وہاں پر احتجاج کیا پورے شمالی وزرستان میں کرفیو نافذ تھی اکراس سیکنٹری پی ٹی ایم کے عرقین پر کریک ڈاؤن شروع ہوا کسی کو تری ایم پیو میں اٹھا رہے ہیں کسی کو جشتگردی کے مقادمات میں اٹھا رہے ہیں تجاب اس فکر پھر جب چار دن کے بعد پورے میرے گاؤں کا بھی محاصرہ کر لیے یہ گور اور مزید تشدد کا خدشہ تھا مزید حلاقاتوں کا خدشہ تھا پھر میں نے اپنا آپ کو سی ٹی ڈی پولیس کے حوالے کیا کیس عدالت میں چلا اور اس کے بعد ہماری ہائی کورٹ سے زمانت ہوئی اب جناب اس فکر ایک الزام پھر اس کے بعد ہمارے اوپر لگا کہ ہم نے حملہ کیا ہے حقائق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پندرہ ساتھی شہید ہوئے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا افیار کس کے خراف کٹا ہے وہ جو چالیس ہمارے ساتھی زخم میں ہوئے ہیں چالیس ہمارے ساتھی زخم میں ہوئے ہیں ان کا افیار کس کے کس کے اگیسٹ کٹا ہے یہ یہ میرے پاس لسٹ ہے ان ساتھیوں کی جو اسی وقت اسی موقع پر شہید ہوئے ہیں سناؤلہ مدعف خان چنرائی غنی خان گل باری خان بلال بختولہ نیاز بد خان صادق خان بلاور خان ناصر بحرام خان محمد سلیم رفیو اللہ اور ایک ہمارا ساتھی پھر بعد میں اسپطال میں شہید ہوا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سیکیون کے فیارکس کے خلاف کٹی ہے ہمارے اوپر تو یہ الزام دا نا کہ آپ نے سیکیورٹی فورسز کے بندوں کو مارا ہے سیکیورٹی فورسز کے بندوں کو آپ نے زخمیں کیا ہے ہم نے تو فیارکٹی ہم نے تو عدالتوں کو فیس کیا لیکن ہمارے جو ساتھی وہاں پر شہید ہوئے ان کے فیارکس کے خلاف کٹی یہ سوالات ہم اگر یہ ہاؤس ہمیں جواب دے سکے تو ہم یہ سوالات دوسری بات ہمارے اوپر یہ الزام لگا کہ ہم نے گولیے چلائی ہم نے لوگوں کو مارا ہے جنب اس لیکر اس ہاؤس میں میں چیلنج دیتا ہوں موسین ڈاوڑ اور علی وزیر پر کوئی ایک بھی گولی ثابت کر دے تو ہمیں اس ڈی چوک میں پانسی دی جائے ہمیں اس ڈی چوک میں پانسی دی جائے لیکن انصاف کے طلبگار ہم بھی ہیں انصاف کے طلبگار ہم بھی ہیں کہ جو ساتھی وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے میں واقعے کے بعد جو رییکشن دیکھا گیا مختلف حلقوں کے جنب سے میں اس پر توڑی بات ضرور کروں گا میں سب سے پہلے جناب اس فیکر میڈیا کے بات کروں گا میں میڈیا نے جو کردار اس پورے عمل میں ادا کیا میں اس سے بہت زیادہ مایوس ہوا ہوں میں جب میڈیا کی بات کرتا ہوں تو میڈیا سے میرے یہ بائی نہیں ہے میڈیا سے مراد میرے یہ بائی نہیں ہے جو بزاتے خود اس کارپورٹ میڈیا کے جبر کا شکار ہے میرا انصافیوں سے میں مخاطب نہیں ہوں میں مخاطب ان چینلز مالکان سے ہوں ان ان میڈیا سنٹرز کے مالکان سے ہوں جو ہر دن اپنا ایمان بھی بیجتے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہو دی ہماری مدہ سننے کے لیے یا اس کو اس پورے پاکستان تک پہنچانے کے لیے کوئی نہیں تھا اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پرشار لانے کی کوشش کی گئی کہ ہماری آواز دنیا تک نہ پہنچے ہیں کچھ یہاں پر اس کے بعد ہاؤس میں اس پر ڈیبیٹ ہوئی حکومت کے طرف سے کچھ بیانات آئے ایک وفاقی وزیر صاحب کے طرف سے جو اس وقت موجود نہیں ہے لیکن بارحال ہمارے اوپر تو جیل کے اندر ریڈیو اخبار وغیرہ سب چیز پر پابندی تھی لیکن جب ہماری ملاقات اپنی فیملی کے آتی تھی تو ہمیں پورے ہفتے کی رودات وہ بتاتے تھے گرفتاری کے بعد ہمیں ایک ہم جب کسٹڑی میں تھے تو وہاں پر ایک آئی ڈی اٹیک ہوا جس میں کچھ فوجی افسران انہوں کے حلاکتیں ہوئی جس میں کچھ فوجی افسران جابہ حق ہوئے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جیل میں پڑھا ہوا ہوں اور اس کی فیار بھی ہمارے اوپر کٹھی شہید ہوئے چلو شہید ہوئے شہید ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہیے 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 ذرا ٹھیک ہے بلکل آگے جاتے ہیں سہیے اس کے بعد اس اس واردات کی فیار بھی ہمارے اوپر کٹھی تو جاوے اس فکر ان کو اس آئی ڈی اٹیک سے اڑانے والے وہی لوگ ہیں جن کو آپ چھاور میں دفتر دیا کرتے تھے ذرا توڑی جورت دکھاؤ اور جو اصلی مجرم ہے ان کے خلافے فیار کٹو یہ حقائق سے کب تک مو چھپائیں گے آپ لوگ کب تک حقائق سے مو چھپائیں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے اپنے مذاکرات کیلئے جنہوں نے اپنے مذاکرات کیلئے اپنی طرف سے موجودہ وزیراعظم صاحب جناب امران خان کا نام تجویز کیا تھا کہ ہماری طرف سے یہ ڈیل آب کریں گے وہ لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو اس کا اف آئی آئی اس کی اف آئی 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 ہماری اوپر کٹتی ہے ہم ویکٹرمز ہیں انہی لوگوں کے ہیں ہم جنگ کے خلاف نکلے ہیں ہم تشدد کے خلاف نکلے ہیں ان دشتگردوں نے ہمارا لیکن ان دشتگردوں کو پھر بنایا کس نے ہے یہ میں خود اگر کچھ کہوں گے تو شاید غداری کا فتفہ لگے میں خود اگر کچھ کہوں گا کہ ان دشتگردوں کو کس نے بنایا تو شاید میرے اوپر ایک دوسرا دشتگردی کا مقدمہ قائم ہو لیکن یہ جناب وزیراعظم پاکستان امران خان خود کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ کو بھی ہم نے بنایا ہے دشتگردوں کو بھی ہم نے بنایا ہے تو جناب اس فکر میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان دشتگردوں نے جناب اس فکر پھر میں یہ پوچھنے کی جزارت کر سکتا ہوں کہ ان دشتگردوں نے ان دشتگردوں نے جو ہزاروں وائنڈ اپ کریں پلیس جناب اس فکر تھوڑا سا تو گزارہ کر لیں وائنڈ اپ کریں پلیس نہیں وائنڈ اپ کرنے کی بات نہیں جناب اس فکر چار مہینے جناب اس فکر میں پروڈکشن آرڈر والے گلہ پر کیا بھی نہیں ہے میں ہم نے چار مہینے چار ماہی نے اس موقع کا انتظار کیا گزارہ کرو گزارہ کرو سننے دو بھائی سننے دو جناب سکر وہ جو اس پوری جنگ میں ان فوجی جوانوں نے شہادتی دی تو اس کا انصاف کس سے لیا جائے جب وہ خود ہی مان رہے ہیں ابھی کہ بھائی ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے جو عوام مر ہے جو خودکش دماغے ہو ہے جو قبائل مشہران مر ہے جو سیاسی قائدین مر ہے شہید ہو ہے جو سیاسی ورکر شہید ہو ہے ان کا خون ان کا انصاف ہم کس سے لے یہ جب وزیراعظم صاحب آئیں گے تو میرے خواہد میں ان تمام باتوں کا جواب وہ قوم کو دیں گے یہاں پر ہماری غیموجودگی میں کچھ وفاقی وزراء کے طرف سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں ایک بیان پارلیمنٹ سوار ایک وفاقی وزیر صاحب نے کہا جو ہم تک پھر پہنچا ایک وزیر صاحب سے کسی کہیں پر میڈیا نے یہ پوچھا کہ آپ ان کا پروڈکشن آرڈر تو انہوں نے کہا پروڈکشن آرڈر قانون کے مطابق ہوگا لیکن ان کی اس ریاست کے ساتھ وفاداری مشکوک ہے ہم مزید اس ریاست سے وفاداری کی سیڈیفکیٹ لینوانی نہیں ہے ریاست کے پاکستان نے اب ہم سے اپنی وفاداری شو کرنی ہوگی یہ پچھلے چالیس سال سے اور ان تمام حقائق کو اب لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں جناب اس لکھر یہ حقائق اب پاکستان کے موجود آرڈرمی شیف نے خود ایک کانفرنس میں رشیہ میں کہا تھا کہ چالیس سال پہلے جو بویا گیا تھا اس کو ہم کاٹ رہے ہیں تو چالیس سال پہلے جو بویا گیا تھا اس کا شکار کن ہوا ہے چالیس سال پہلے امریکی مفادات کے لیے یہاں پر جو جنگی ذہنیت بنائی گئی اس کا شکار کن ہوا ہے جو فصل بوئی گئی اس کا شکار کن ہوا جو ایک مائنڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمارے کرکلم جو امریکہ کی انیورسٹیوں سے بن کر آتا تھا اس کا شکار کن ہوا پوری ایک ہماری نسل کو پوری پختون کے ایک پوری نسل کو اپنی جنگی مقاست کے لیے اس ریاست استعمال کیا تاکہ جنونی پیدا ہو اور وہ جو جہادی پروڈکٹ ہے وہ جو امریکہ کی جنگ ہے اس کے لیے ان کو استعمال کرنے میں ان کو آسانی ہو تو وفاداری یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وفاداری کہ نائن الیون کے بعد پوری دنیا کے دشتگرد وہاں پر آ کر بس جائے اور پھر وہ دشتگرد ہمیں مارے اور انہی دشتگردوں نے پھر ان فوجی جوانوں کو بھی شہید کیا ہے جن کی شہادتوں کی پیچھے کچھ پالیسی ساز چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہوتی ہے وفاداری یہ ہوتا ہے اپنی اپنی عوام کے ساتھ تعلق یہ ہوتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ انصاف پھر اس کے بعد جس طریقے سے اپریشن ہوئے پھر اپریشن جن لوگوں کے خلاف ہوئے جنابی سکر میں نے تو اسی ہاؤس میں ایک سوال جمع کیا تھا وہ منسٹری آف انٹیریر دیفنس کے پاس بیچ رہے تھے دیفنس انٹیئر کے پاس بیچ رہے تھے میں نے صرف یہ پوچھتا کہ ضرب عظب کے دوران جو تشتگرد خلاق ہوئے ہمیں ان کی لیسٹ دی جائے وہ ہمیں پروائیڈ نہیں شکریہ جنابی سکر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں دولہ پریز ہم انہی دشتگردوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کرتے تھے ہم یہ کیا کہیں ایک اور وفاقی وزیر صاحب نے کچھ کہا کہ بھئی یہ پتہ نہیں انڈی ایس ہے پتہ نہیں افغانستان ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے مراد سعید صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کسی امتیاز وزیر صاحب کا نام لیا کہ وہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق تھا امتیاز وزیر صاحب جناب اس فکر میں بھی پختون سٹوئنٹ فیڈریشن کا میمبر رہ چکا ہوں وہ بھی پختون سٹوئنٹ فیڈریشن کا میمبر رہ چکے ہیں جس طرح بلدیو کمار اور ابھی ہندوستان میں جا کر یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ وہاں پر پاکستان میں اقلیتوں پر تشدد ہوتا ہے اور پوری تحریکین صاحب اس کو ڈیسون کر دیتی ہے تشدد ہوتا ہے